اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پینڈ دیکھ رہے ہیں آج ایک بار پھر موگویا زہرہ کازمی سے متعلق اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرنا ہے مزید کیا پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ تقریباً تین ماہ میں گیاروی ملاقات تھی چائل پروٹیکشن بیورو کی جانب سے آج جو ہے وہ کیا رہا ہے اس میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں کچھ بیک گراؤنڈ کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں کل میری بابر بھائی سے بات ہوئی اور آج ان سے باقی طور پر ملاقات بھی ہوئی کچھ باتیں ہوئیں جس میں خاص طور پر وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ چیزوں کو ریپورٹ نہیں کر سکے لیکن ایک چیز آپ کو بتانی ہے کہ بے شمار لوگ سوالات اٹھاتے ہیں ان سے جو بات ہوئی کچھ انہوں نے مجھ سے سوال کیے میں نے ان کو چیزیں تفصیلات ان کے سامنے رکھیں جو کہ پبلے کے سامنے ظاہرے نہیں رکھنے والی ہوتی ظاہرے وہ بھی جب اس سے کیس سے اٹائج تھے تو مہدی کازمی صاحب یا طاہر صاحب یا جتنے بھی ان سے بڑا کلوز رہے ہیں چاہے وہ فون پر رابطہ تھا یا جب وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے تھے تو بہت ساری باتیں انویسٹیگیشن کے دوران یا اس کے بعد پھر ایسی کچھ چیزیں معاملات میں آتی ہیں جو سامنے سے گزرتی ہیں جو کہ عام پبلے کے سامنے اس وقت رکھنا مناسب نہیں ہوتا تو لہٰذا بابر بھائی بھی یہی کرتے تھے تو آج جب ان سے گفتگ ہوئی یا کل بھی میری بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا تو یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح ان کا کہنا تھا کہ چلتے رہتے ہیں اس طرح ہوتا رہتا ہے لیکن اس سے کیس کا کیا تعلق ہے یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ماضی میں مہدیلی قاظمی صاحب کے خلاف کسی قسم کا ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا تھا تاہر صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا تھا اور بڑے بڑے انہوں نے سکینڈل میں ملوث رہ مبینہ طور پر یا نہیں رہا یا جو بھی معاملات ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیٹی اغوار نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ان کے ساتھ جبر نہیں ہوا ان کے ساتھ جو گیا گیا ایک مافیاز کی طرف سے کیا ویسا نہیں ہوا سب کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہوا ہے ایک ایک چیزیں جو ملزمان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے ایک ایک چیز کر کے جھوٹی ثابت ہوئی عدالتوں میں لے کے ایک ایک چیز جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی جو ان کا موقف تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مہدی کاغمی چونکہ مبینہ طور پر وہ فراد کرتے رہے ہیں تو لہٰذا ان کی بیٹی کو اغواہ کرنا زیادتی کرنا ظلم کرنا بہت زیادہ جو ان کو نقصان پہنچانا نیکی کا کام تھا اچھا کام تھا کونسا طریقہ ہے یعنی کہ ان کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو وہ ٹھیک تھا کیونکہ وہ ماضی میں کوئی الٹے سیدھے کام کرتے رہے ہیں جو تفصیلات ہمیں معلومات ملتی رہی ہیں یا ملنی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کسی قسم کے نہ تو کسی سکنڈل میں ملوث سے نہ ہی اس قسم کے ان کے معاملات میں کوئی انوالیمنٹ ہے لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں تو اسی تناظر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی معاملے میں وہ ملوث ہیں تو کیا مطلب ہے ان کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ آپ جاتی کرتے رہیں گے یعنی کہ ایسا چلو جی فراد خاندان ہے تو کیا فراد خاندان نے کیا دعوت دی تھی زہیر کو اور ان کی ماں کو بھائی کو سب کو کیا ہو اور ہماری بیٹی کو آگا آگا کر کے لے جاؤ یہ کونسی انسانیات ہے تو بہرحال دیکھیں جن کی بیٹیاں ہیں جن کی بہنیں ہیں جن کو عورت کی عزت بیٹی کی عزت بہن کی عزت عزیز ہے وہ کبھی بھی جو گمراہ کو دعوے کرنے والے منافقین ہیں ان کے چکروں میں ان کی باتوں میں نہیں آتے کیونکہ جو منافقین ہیں ان کی منافقت کے وہ کہتا ہے چرچے ہر زبان زدہ عام ہیں کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے صرف ان کو یہ ہے کہ واویلا مچانا ہے فرقہ واریہ تو اس طرح منافقت بیٹھ کے پھیلانی ہے اور ایک چیز کا رخ تبدیل کر کے دوسری طرف لے جانا ہے باقی قطن ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ اغواہ نہیں کیا گیا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہوا فراد نہیں ہوا یا ان کے ساتھ جبر نہیں ہوا ایسا تو نہیں ہے سب کچھ سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ روک کیا آج بھی وہ اپنے معاملات زندگی کے ایک خوش حسلوبی سے چلا رہے ہیں تو بہر آنے والے دنوں میں مزید کچھ حقائق ہیں کچھ تفصیلات ہیں جو کہ اس سے پہلے سامنے نہیں آسکیں انشاءاللہ بابر بھائی کو میں یا میں بابر بھائی کے ساتھ ان کے چننل پر بیٹھ کے انشاءاللہ یہ ڈسکرسن کا سلسلہ جو ہو جاری رکھیں گے اس سے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ایک ہوپ ہوگی امید ہوگی بچنے کی اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کی امید ہے اور ہوگی اور انشاءاللہ یہ مثال بھی ثابت ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ملزمان جو ہے وہ ان کے جو ٹھیکے دار ہیں یا ان کے جو جو ہے وہ ان کے جو مافیاز کے لوگ ہیں جو ان کو بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے وہ کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں آکے آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ ملزمان جو ہے بیچارے مظلوم ہیں اور مہدی کازمی جو وہ ظالم ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے ان کو انشاءاللہ سزا بھی ملے گی وقت آنے پر ہر ہر چیز وہ ہوگی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے پہلے بھی کوئی بھی چیز وقت سے پہلے نہیں ہوئی ڈی بن سے لوگ مطالبے کرتے تھے کہ یہ ہو جانا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہوا جیسے جیسے وقت آتا گیا ہر معاملات مہدی کازمی صاحب کے حق میں جاتے رہے ان کی بیٹی اللہ تعالی نے باہی باست واپس لوٹ آئی اب آپ نے ایک چیز بھی دیکھ لی کہ پچھلی سامات پہ جو میں نے ایک ویڈیو کچھ دن پہلے بھی بنائی تھی جس میں زہیر جو ہے وہ عدالت کو کہتا ہے وہ انگلیش جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں جی ازگر جو ہے وہ یونیورسٹی کا ملازم ہے سرکاری ملازم ہے لہذا وہ نہیں آ سکا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ عدالت نے ورنڈ گرفتاری جاری کیے تو عدالتوں میں جو چیز ہے وہ سوشل میڈیا میں نہیں ہے وہ جو بیٹھ کے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں وہ عدالتوں میں ہے تو ان کو پتا چلے نا کہ معاملہ ہے کیا ہم وہاں جاتے ہمیں پتا ہے اور اگر ہم ایک چیز بھی ریپورٹ کریں گے تو ہم جواب دے ہوں گے اگر کوئی ہم نے غلط کوئی چیز ریپورٹ کی ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید آپ کو بہتر اور اچھی خبریں ملیں گی باقی جو تفصیلات ہیں چونکہ رمضان مبارک ہے اور آج بھی تقریبا جو ہمیں اطلاعات ملی گیارہ بجے کے قریب چائل پروٹیکشن یونٹ کا عمل آیا اور انہوں نے ملاقات کی بیٹی سے ان کو دیکھا اور دیکھیں وہ خود پابند ہیں اگر جو لوگ دعوے کرتے ہیں بچی سے ملاقات نہیں ہوئی مہدی کاظمی شفٹ ہو گیا فلان 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 کر لیا تو اگر یہ سب کچھ مہدی کاظمی نے کر لیا اور کل کو کوئی ثبوت ملزم زہیر کی طرف سے یا ان کے جو بھی ملدمان کے وکلہ ہے ان کی طرف سے اگر عدالت میں ثبوت رکھے جاتے ہیں مہدی کاظمی صاحب تو وہاں تھے نہیں چائل پروٹیکشن یونٹ کا عملہ جو جھوٹی ریپورٹیں پیش کرتا رہا اور اس کے بعد فلان 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 چیز ہو گئی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہ صرف مہدی کاظمی صاحب کے لیے نقصان دے ہوگا چائل پروٹیکشن یونٹ کے لیے نقصان دے چیز نہیں ہوگی یقینی طور پر ان کے لیے نقصان دے چیز ہوگی لہٰذا وہ مہدی کاظمی صاحب کو فیوار دینے کے چکر میں وہ اپنی جوب اپنی سرکاری ملازمت یا اپنا کیریئر دوہ پر کبھی بھی نہیں لگایا گا کوئی بھی شخص تو اس لیے وہ بھی پوری دیانہ داری سے جاتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری خوبی ڈیوٹی انجام دینے اور انہوں نے چائل پروٹیکشن یونٹ کا عملے کا کام یہی ہے کہ بچیوں کو تحفظ دینا ہے بچیوں کو تحفظ دینا ہے ان کی جو فلاحہ بہبود ہے اس کے لیے کام کرنا ہے تو یہ تو ان کے لیے ایک اچھا ایک ٹیس کیس تھا بلکہ اچھا کیس ثابت ہو رہا ہے تو اس لیے وہ تو خود عدالت کے حکم کے بعد باقیدگی سے جاتے ہیں اور جو بھی دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں جو سوال کرتے ہیں جو ان کے جواب ملتے ہیں وہ آکے عدالت کے اندر ریپورٹ جمع کر رہے تھے فیصلہ عدالت نے پہلے بھی کیا ہے اور مزید بھی جو بھی فیصلہ کرے گی عدالت فیصلہ کرے گی آنے والے دنوں میں مزید جو دلچسپ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے باقی ہماری ذات کے بارے میں جس نے بھی جو بولنا ہے میں نے پہلے بھی مجھے بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کئی ممالک سے کالز بھی آتی ہیں کہ دیکھیں جی تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا بھائی کچھ بھی کہتے رہے ہماری صحت پر نظاحت پر پہلے کوئی فرق پڑھا نہ پڑے گا کیس ہم نے ریپورٹ کیا ہم فیلڈ ورکر ہیں فٹ ورکر کرتے ہیں اور جا کے گراؤنڈ پر جو چیزیں دیکھتے ہیں ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم یہاں جھوٹ بیٹ بولیں گے مکاری کریں گے فراد کریں گے دھوکہ دیں گے اور بیٹ کے صرف اور صرف پیسے کمائیں گے تو اپنے ایک ایک لفظ کا ایک ایک عمل کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دین ہے اور وہاں ہماری پکڑ ہوگی یہاں پر جو بیٹ کے منافقین اگر بیٹ کے کیچار اچھا لیں گے تو نہ ہم ان کے جواب دیں اور نہ ہی ان کی جواب کا یا ان کی باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں ہمارا کام ہے صرف اور صرف عوام کی جو مظلوم لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کی جو دکھ درد یا ان کی جو تکلیف ہے ان کی جو آواز ہے وہ آپ تک ضرور پہنچانی ہے اور ہمارا یہ کام ہے اور انشاءاللہ یہ کام ہمارا جاری رہے گا اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا ضرور خیال لکھئے گا اللہ حافظ